آپ کے مدد مقابل یہاں سے نون لیگی مریم نواز صاحبہ تو آپ اگر کمپیریزن کریں نون لیگ کا تحریک ہے لبائک سے یا مریم نواز کا آپ کے ساتھ کیا فیکٹس اینڈ فگر ہوں گے جو آپ کی جماعت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر ہے ان سے جو ہمارے منشور پر آ جائے گا اسے اتحاد ہوگا بابا جی کا جو فرمان ہے لوگ اس کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا قیامت تک نہ کسی سیاسی جماعت سے اور نہ کسی مذہبی جماعت سے نہ اتحاد ہے نہ الہا لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری جماعت سے آ رہا ہے آپ کی جماعت میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پی ٹی اے نے بھی ازمائے ہوئے لوگوں کو یہ آگے لے کر آئے تھے تو اس طرح تو آپ کے اوپر بھی وہی ٹیگ لگ جاتا ہے کہ آپ بھی نون لیگ ہیں پی ٹی بے شک وہ آپ کے منشور پر آگے ہیں لیکن ازمائے ہوئے پھر آگے آ رہے ہیں وہ کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں اس حلقے سے تو کیا سب سے پہلا کام ہوگا جو ابھی تک اس حلقے میں رہتا ہے آپ کروائیں گے جو ٹکٹ ہے وہ خود مانگا تھا ساد رزی صاحب سے یا انہوں نے خود آپ کو پیش کیا ہے پی ٹی گئی اور دوسری سراسی جماعت سے پی ٹی گئی چلے گئی گئی لگا لیں ان کے جلسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پبلی سیٹی بہت زیادہ آتی فلیکسیز کی ایک پاکستان کی شارز و ناظر ہی ہم نے کوئی نظر آتی ہے پلیکس کیا وجہ اس کے بیچے آپ نہیں سمجھتے کہ کیا پبلی سیٹی سے زیادہ جماعت اوپر جاتی ہے اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں علامہ حسین الدنکشبندی صاحب الیکشن کی کمپین کے حوالے سے الیکشن کنٹیسٹ انہوں نے پہلی بار کرنا ہے اور اس حوالے سے آج ساری تفصیلات لیں گے علامہ صاحب کا بہت شکریہ پہلے اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ رسول کا کرم ہے آپ سنائیں ٹھیک ہے آپ کی تشریف آوری کا شکریہ علامہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہوگا آپ کے لئے یہ الیکشن کیونکہ پہلی بار ہے اس سے پہلے آپ نے کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا اور اس بار سب سے بڑا ٹاکرہ بھی یہی سے ہو رہا ہے تو کتنا مشکل ہے یہ والا الیکشن ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ تو ہے نہیں مقابلہ عالم کفر کے ساتھ ہے طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور حضور غوث پاک کی مدد ہمارے ساتھ کوئی مشکل نہیں آپ نے جو ٹکٹ ہے وہ خود مانگا تھا سعید رضی صاحب سے یا انہوں نے خود آپ کو پیش کیا ہے کہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے پشرے جو بھی آپ نے ورک کیا اس حوالے سے میں تحریک لبیگ کا کارکن ہوں اور میں ہمیشہ اسی عہدے پر رہا ہوں میرے لئے سعادت ہے اور امیر محترم جانشین امیر المجاہدین اللہ معافی صاحب عسین صاحب رضوی ان کا ایک اشارہ جو ہے وہ ہمارے لئے عرف آخر ہے تو یہ تو آپ مرکز سے پوچھیں کس نے ٹکٹ دیا ہے کس نے لیے میں اس بات پر خوش ہوں کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جلسے دن میں ہوتے ہیں ابھی ہم رستے میں آ رہے سے تو ان کے ہم نے جلسے کہلے ہیں جلسیاں کہلے ہیں وہ دن میں رکھتے ہیں تحریک لبائک پاکستان کے موسٹ لی دیکھا ہے عشاء کے بعد ہوتے ہیں سردی بھی اتنی ہیں کیا وجہ ہے اس کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو دین اور اسلام تمہیں دے کر جا رہا ہوں لیلوہا کا نہاریہ اس کی راتیں بھی دن ہیں اس کا اندھیرہ بھی اجالہ ہے تو ہم رات کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رات کسی اور کے لیے ہوتی ہے ہمارے لیے وہ اجالہ ہی ہوتا ہے دوسرا یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے نفاظ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے سخت سردی کے اندر رات کے پہر میں اگر کوئی تحریک میدان عمل میں کھڑی ہے تو وہ حضور قبلہ امیر المجاہدین کی تحریک ہے اچھا پیٹی گئی کے اور دوسری سرسی جماعت پیٹی گئی پیٹی تو گئی ہے چلے گئی ہی لگا لیں ان کے جلسوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کی پبلی سیٹی بہت زیادہ آتی فلیکسیز کی اور جو بھی ان کے فلیکسیں لگی ہوتی ہیں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تحریک علبہ ایک پاکستان کی شازوں ناظر ہی ہم نے کوئی نظر آتی ہے فلیکس کیا وجہ ہے اس کے پیچھے آپ نہیں سمجھتے کہ کیا پبلی سیٹیز سے زیادہ جماعت اوپر جاتی ہے جی الیکشن کمیشن نے کہہ دی ہے وہ تو فارن فنڈنگ کیس جو ہے ان کو تو سارا پیسہ ہی باہر سے آتا ہے اور ہمارے تو یہاں جو ساتھ چلنے والے ہیں وہ تو ابھی آپ تشریف لائیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو سمجھ لیں کہ روپے سینکڑوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی پچاس دے رہا ہے کوئی ساٹھ دے رہا ہے کوئی ستر دے رہا ہے حضور کے دین کے لئے تو اس لیے ان کے پاس تو چونکہ وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں تو ان کو پھر ابو جی پیسے دیتے ہیں تو وہ آگے پیسے خرج کرتے ہیں پبلیسٹی کتنا ضروری سمجھتے ہیں ہاں ویسے ہماری پبلیسٹی یہ ہے کہ آسف صاحب کے ہماری خواہش ہے اور عرضو ہے کہ بس حضور کا نام ہر گھر میں جانا چاہیے حضور کا یہ ہماری کوئی ذاتی پبلیسٹی تو نہیں ہے بابا جی کی تصویر ایسی ہے جس کے چہرے سے ہر وقت تو اگر کسی کی باطن کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں کسی کو باطنی طور پر زکام نہیں لگا ہوا نزلہ نہیں لگا ہوا اس کو بخار نہیں ہے تو وہ تو بابا جی کی تصویر دیکھ کر اپنا رستہ متعین کر سکتا ہے کہ میں نے کدھر جا پیٹی اے کے اپنے بابا کی کہہ ہی نہیں ان کو جو نشان مل رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے کسی کو جوتا کسی کو چمٹا کوئی گڑیاں دے وہ ہیل ہون دے نہ بابے نو دکھ دیں دے ناج زلیل ہون دے جوتا اس لیے مل رہے ہیں کسی کو چمٹا مل رہے ہیں نچا نہ لیے ہیں دے بچے ہستے پھر ہی کچھ چیزیں ہون گی ہیں اور جوتا اس لیے جو میں دی جو جنہوں نے اسلام کا رستہ روکا یہ کہا کرتے تھے absolutely not کیا ہم کوئی غلام ہیں election commission نے کہہ دیا نہیں آپ ازاد ہیں آپ کے مدد مقابل یہاں سے نون لیگی جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ تو آپ اگر comparison کریں نون لیگ کا تحریک ہے لبائق سے یا مریم نواز کا آپ کے ساتھ تو کیا facts and figure ہوں گے جو آپ کی جماعت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر ہے ان سے ہماری سیاست بڑی مقدس ہے ہم اپنی پوری سیاسی کمپین کے اندر حضور قبلہ امیر المجاہدین کی تربیت کا صدقہ ہم خاتون کا نام نہیں لیں ہم بیٹی کو ایزے بیٹی سمجھتے اتحاد کے حوالے سے بات کرے تو اتحاد کس سے ہوگا اور کیوں ہوگا جو ہمارے منشور پر آ جائے گا اسے اتحاد ہوگا اور اتحاد اس لیے ہوگا کہ وہ ہمارے منشور پر آ چکا ہے لیکن اگر دیکھیں کچھ عرصہ پہلے بابا جی کا جو فرمان ہے لوگ اس کو سامنے لے کر آتے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا قیامت تک نہ کسی سیاسی جماعت سے اور نہ کسی مذہبی جماعت سے نہ اتحاد ہے نہ الہاق ہے اس سیاسی اور اس مذہبی جماعت سے اتحاد نہیں ہو سکتا جو تحریک لبیق کے منشور پر نہیں ہے تو تحریک لبیق پاکستان کے نظری یہ پر نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جو خود کو مذہبی کہلاتے ہیں لیکن وہ جدر حکومت کا رخ جاتا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں بہت سے سیاسی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب مشکلات آتی ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو حضور قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مر قدعو کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت سے تحریک لبیق پاکستان کی غیر مشروط حمایت کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہمارے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ میری فلاں مذہبی جماعت ہے لیکن میں تحریک لبیق پاکستان کی بلا مشروط حمایت کرتا ہوں میرا تعلق فلانس یاسی پارٹ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نون لیگ چھوڑ کر تحریک لبیق میں آ رہے ہیں پی ٹی گئی کو چھوڑ کر تحریک لبیق میں آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر تحریک لبیق میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے منشور کو مان رہے ہیں اچھا لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری جماعت سے آ رہا ہے آپ کی جماعت میں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پی ٹی اے نے بھی ازمائے ہوئے لوگوں کوئی آگے لے کر آئے تھے تو اس طرح تو آپ کے اوپر بھی وہی ٹیگ لگ جاتا ہے کہ آپ بھی نون لیگ ہیں پی ٹی اے بے شک وہ آپ کے منشور پر آگے ہیں لیکن ازمائے ہوئے پھر آگے آ رہے ہیں وہ جب وہ منشور پر آگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پھر ماضی نہیں دیکھتا جب وہ منشور پر آئیں گے یہ تو نہیں کہ وہ رات و رات آئے اور صبح ہم نے ان کو اقتدار پر بٹھا دیا ان کو ساتھ چلایا جائے گا ان کو بابا جی کے سارے معاملات اور نظام کو بتایا جائے گا جب وہ بابا جی کے مشن کو اخلاص کے ساتھ لے کر چلیں گے اور سامنے نظر بھی آئے گا کہ یہ اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت ہوگی مشال اللہ محسوس صاحب ایک اور بہت بڑا اعتراض ٹی ایل پی پر کرنے لگ گئی ہے عوام وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریکہ لبائک سیاسی تو جماعت ہے لیکن مذہبی بھی ہے اور مذہبی لوگ جو ہیں وہ سادگی پسند ہوتے ہیں وہ سادہ طریقہ طرز تو اپناتے ہیں تو ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں یہ کافلے نکالتے ہیں تو فورچون اور لینڈ کروزر ان کے پاس موبائل ہے تو آئی فون آپ کی کوئی چونکہ ہر خبر پر نظر ہوتی ہے اس پر کیا کہیں گے کہ جو مذہبی ہیں وہ زیادہ شوف کرواتے ہیں چھوٹا موبائل رکھیں گے کہیں گے بڑا کیوں نہیں رکھا بڑا رکھیں گے تو کہیں گے چھوٹا کیوں نہیں رکھا منافق کسی حال میں خوش نہیں ہوتا اور یہ جو کچھ بھی ملا ہوا ہے یہ رسول اللہ کی برکت سے ہے نہ تو یہ کوئی لندن کے اندر کوئی گھر بنا کر ہم نے بنایا ہے نہ ہی کوئی جاتی عمرہ پر کام کر کے بنایا ہے نہ ہی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنا تو ہے ہی کوئی نہیں یہ تو حضور کے غلام لے کر آتے ہیں ابھی میرے پاس ایک شخص آیا اس کی ایک ٹانگ تقریبا پوری کٹی ہوئی تھی تو اس نے کہا میں معذور ہوں زندگی میں پہلی مرتبہ میں ووٹ دے رہا ہوں اور پہلی مرتبہ اسلام کو ووٹ دے رہا ہوں اس نے کہا میری دو گاڑیاں ہیں ایک پک اپ ہے اور ایک ڈال ہے آپ ابھی سے لے لیں ہم نے کہا گاڑیاں تو چاہیے ہی نہیں حضور کا دین چاہیے تو باقی سیدن ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھانا کھانے کے لیے جو گریلو معاملات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا اور پھر جب اسلام کے ساتھ چلے پھر اسلام نے نوازا تو آپ ریشم کے رمال کے ساتھ ناک صاف کرتے تھے کس نے پوچھا بو رہرہ یہ کیا ہے فرمایا حضور اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ کبھی پھر مانگنے کی طرف بندے کا تصور بھی نہیں جاتا اور پھر یہ کریم ہے ایسے سرور کے لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہوں دونوں عالم وہ امید ہوا رہا ہے اچھا رحمہ صاحب آپ کی جو کمپینیاں سے ہو رہی ہے یقیناً ہو رہی ہوگی اور بھئی تگڑی ہو رہی ہوگی اگر آپ جیت جاتے ہیں اس حلقے سے تو کیا سب سے پہلا کام ہوگا جو ابھی تک اس حلقے میں رہتا ہے آپ کروائیں گے ہمارے حلقے میں چونکہ مسیحی برادری بھی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس حلقے سے حضور کا دین تخت پر ہماری جیت کا مسئلہ نہیں حضور کا دین تخت پر آتا ہے تو اقلیتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے جادو چھڑوا دینا چاہیے وہ جو سارا دن جو ہے وہ جادو پھیرتے رہتے ہیں سڑکیں صاف کرتے ہیں ان سے جادو لے لینا چاہیے جس جس کی جو ذمہ داری اس کو دے دینی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو حلقے کے فنڈز ہوتے ہیں جو ایم پی یہ منتخب ہوتا ہے وہ دس پرسنٹ بھی اپنے حلقے پر لگائے تو اس کا حلقہ مثالی حلقہ بن سکتا ہے تو ہمارے بدقسمتی سے اوپر چور ڈاکو شرابی مسلط ہوئے ہیں یہ آج کے دور میں سیاست کو سیاست سمجھ کر نہیں کیا جاتا بزنس سمجھ کر کیا جاتا ہے بیس کروڑ لگاتے ہیں چالیس کروڑ کماتے ہیں اگر اس حلقے سے حضور کا دین تخت پر آتا ہے تو اس حلقے کا ہر مسئلہ حل ہوگا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہیں ہوگا اور مجسٹریٹ کی عدالتیں الگ نہیں لگیں گی تھانے کے اندر لگیں گی ٹوکن سسٹم ہو جس کا جو مسئلہ ہو وہ اپنا مسئلہ تھانے میں پیش کرے ساتھی مجسٹریٹ بیٹھا ہو اسی وقت اس کا مسئلہ حال ہو جائے اس میں آپ ہمارے چینل نور پاکستان کے ناظرین کو اور آپ کے چاہنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ ہمیں چاہنا چھوڑ دیں حضور کے دین کی طرف آ جائیں اور انہیں جانا انہیں مانا بابا جی کے پیچھے آنکھیں بند کریں برس کی عمر میں حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ان کے طوفانی سفر دیکھیں ان کے طوفانی دورے دیکھیں اور پھر دیکھیں وہ کہاں پر کھڑیں ہم کہاں پر کھڑیں ہم تو بابا جی کے مو نہیں دکھا سکتے بابا جی کو حضور کے سامنے جانا تو بڑی دور کی بات ہے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں آپ حضور کے دین کے لیے دن رات محنت کریں کیونکہ قیامت والے دن پرچی کو بھی تولا جائے گا حضور کے نام پر الیکشن کے ذریعے جس گاڑی پر آپ بیٹھ کر جا رہے ہیں اس گاڑی کو بھی تولا جائے گا جس سائیکل پر آپ کمپین کرتے ہیں امیدوار کوئی بھی ہو تھپا کرین پر لگائیں کیونکہ حضور کا دین آئے گا سارے مسئلے خود بخود آل ہو جائیں بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے علامہ صاحب کی ساری بات سنی ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ